ہلوائی جیسے کرسپی آلو کے سموسے گھر پہ بہتر انداز میں تیار کریں گے اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویت پیشن آج آپ کے ساتھ آلو سموسا چھنے اور چٹنے کی کمرشل ریسپی شیئر کروں گی اور یہ ریسپی آپ کمرشل لیول پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میں نے یہ ریسپی تین ساتھ پہلے شیئر کی تھی پھر سموسا چارٹ بنائی جو کہ وائرل ویڈیو رہی لیکن اس ویڈیو پہ کافی لوگوں نے کوسٹن کیے تھے جو میں نے اس ویڈیو میں کلیئر کرنے کے پوری کوشش کی ہے اگر آپ لوگ گھر پہ پرفیکٹ آلو سموسا بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا میں سٹیپ بے سٹیپ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو آج اللہ جواب زبردست ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو کھانے کے چمچ آئل یا گھی لے لیں چھوٹا سا پیاس بلکل چھوٹا سا سمجھ نے تین سے چار کھانے کے چمچ چوب کیا ہوا پیاس اتنا بکانے کے سوفٹ ہو جائے زیادہ نہ پک جیس لی پانی ڈال دیا تھوڑا سا ایک چاہ کا چمچ چیلی فلیکس نمک ایک چاہ کا چمچ یا ذائقے کے مطابق زیرہ سابوت ہے ایک چاہ کا چمچ دھنیا کرش کیا ہوا موٹا موٹا ایک کھانے کا چمچ آجوائن ہاتھوں میں مسل کے ایک چتھائی چاہ کا چمچ حلدی ایک چتھائی چاہ کا چمچ اگر زیادہ یلو کلر نہ چاہیے ہو تو کم کر سکتے ہیں کچھ کترے تازہ لیمو کا رس اتنا بکانے کے جو پانی شامل کیا تھا وہ ڈرائے ہو جائے پانی میں نے اس لیے ڈالا تھا کہ پیاس کا کلر جو ہے وہ براؤن نہ ہو جائے آدھا کلو آلو جسے بول کر کے میں نے بس موٹا موٹا رف سائے سے کارٹ لیا ہے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر سے میش کر لیں گے میں یہ سموزے لاہوری سٹائل میں تیار کر رہی ہوں کیونکہ میں لاہور سے بلاؤن کرتی ہوں تو اس میں تھوڑے سے چنکس ہونے چاہیے آلو کے اس طرح سے بلکل فائن آپ نے اس کو میش نہیں کرنا ہلکہ ہلکہ کرنا ہے کہیں کہیں آلو ثابت نظر آنے چاہیے آلو کو اچھی طرح سے تھنڈا کرے تھنڈا کرنے کے بعد دو سے تین کھانے کے چمچ دنیا شامل کریں گے چٹنی کے لیے ایک کپ میں نے چینی لی ہے چار کپ اس میں پانی شامل کریں گے املی کا پلپ تین کھانے کا چمچ چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ ازائگے کے مطابق الائچی کا پاوڈر ایک سے دو چھٹکی کالا نمک ایک چھتھائی چاہے کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ نمک آدھی چاہے کا چمچ ازائگے کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں اور بوئل آنے دیں ایک پیالی میں آپ نے دو کھانے کا چمچ کون فلار لینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح سے مکسچر بنا لیں اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کریں یہ آپ نے تب ایڈ کرنا ہے جب پانی میں بوئل آ جائے گا جتنی بھی تھکنس آپ کو چاہیے اتنا ایڈ کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کریں گے میں نے اورنج فوڈ کلر ایڈ کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا میں لاہوری سٹیل میں بنا رہی ہوں اور لاہور میں جہاں سے ہم لوگ کھاتے تھے وہاں اسی طرح سے اورنج کلر میں ہی چٹنی ملتی تھی آپ کلر چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آدھا کپ بوئل کیے ہوئے چنیں اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں اس کی پیسٹ بنا لیں گے اب ایک برطن میں ڈیر کپ چنیں جو کہ سوفٹ بوئل ہیں اچھی طرح سے بوئل کیے ہوئے ہیں جو پیسٹ بنائی تھی یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے چنوں کا پانی میں نے ویسٹ نہیں کیا ایک کپ چنے کا پانی اور ایک کپ سادھا پانی یا پھر جتنی ضرورت ہوگی پانی آپ زیادہ اور بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ گر کا بناوا خوشبودار گرم مسالہ ایک چوتھائی چائے کا چمچ چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ازائقے کے مطابق حلدی پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ تین سے چار ہڑی علائچی یا پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں علائچی کا مکس کریں بوئل آنے دے کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لئے کوک کرنے یا اتنی در کوک کرنے کہ یہ گھارے ہو جائیں ہم نے صرف تھک کرنا اس سے اس پوائنٹ پر آپ کو لگے گا کہ یہ پتلے ہیں لیکن جب آپ اس کا چولہ بند کریں گے نا یہ خود ہی تھوڑا سے تھک ہو جائیں گے کور کر کے سائیڈ پر رکھ دیں ٹو کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا پانی چاہیے اس کی آدھی کونٹیٹی گی کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آدھا کپ پانی ہے جو کہ نیم گرم ہونا چاہیے گی ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ پگلا ہوا گی استعمال کریں گے آجوائن ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ چونکہ میں نے ہاتھوں میں مسل کے ایڈ کی ہے نمک آدھی چاہیے کا چمچ اب اس میں میدہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ نے میدہ ایڈ کرنا ہے اس کی دو روٹی والے آٹے کی طرح نہیں گوننی آپ ویڈیو کو یہاں پہ سکپ مت کیجئے گا گھوڑ سے دیکھئے گا مجھے ٹوٹل یہاں پہ دو کپ میدہ لگا تھا لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو بھی پورے دو کپ لگے بس آپ نے دو کو اکٹھا کرنا ہے اس کو ملائم نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میڈیم ہارڈ دو بنائیں گے اتنا گوندیں کہ یہ ایک شیپ میں آج ہے اس کو ملائم نہیں کرنا یہ رف سی دو ہوگی اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت رف ہے یہ دو سموتھ ملائم اس کو بلکل بھی نہیں کرنا اسی طرح سے رف آپ نے دو رکھنی ہے کور کریں آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ دے دیں دو کپ مطلب کہ تین سو گرام مجھے یہاں پہ میدہ لگا ہے اس طرح کی دو بنانے میں آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو ایک سرفس پہ تھوڑا سا خوشک آٹا لگا کے اس کو رول کروں گی پہلے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ کی مرضی ہے آپ سموسوں کا کیا سائد رکھنا چاہتے ہیں میں نے میڈیم سائز کے سموسے بنانے ہیں تو میں اس کو سات حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کے بارہ سموسے بنائیں بارہ بنانے تو چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کریں میں چودہ سموسے بنا رہی ہوں تو سات حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس طرح سے ایک ایک آپ نے پورشن اٹھانا ہے کوئی بول بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے بس ہاتھوں سے پرس کریں خوشک اوپر سے میدہ چھڑکیں اور اس کو رول کر لیں رول آپ نے اس کو لمبائی میں کرنا ہے آول شیپ میں اور تھکنس آپ دیکھیں اس کی پتلی سی آپ نے اس طرح سے روٹی بیل لینی ہے سات روٹیاں میں نے اس طرح سے بیل لی ہیں اس کی ڈو کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ روٹی والے آٹے کی طرح نہیں ہوتی پھر یہ مزے کی ہوتی ہے چپکتی نہیں آپس میں ایک کو میں نے اٹھا کے فولٹ کیا ہے تاکہ نشان لگا سکے اور پھر چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے سینٹر میں صحاف کر لیں گے اور ڈی شیپ میں پتیاں کاٹ لیں گے اگر تو آپ کی ڈو پرفیکٹ طریقے سے بنی ہوگی تو پھر آپ بس ریلیکس ہو جائیں آپ کے سموزے بہترین بنیں گے یہ دیکھ رہا ہے پتیاں آپ کو پتیوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے سموزے اچھے بننے والے ہیں سموزے کی جو فلنگ ہوتی ہے وہ تو کوئی بھی آپ اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں لیکن سارا کمال اس کی پٹیوں کا ہوتا ہے اس کی ڈو کا ہوتا ہے کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ خوشک نہ ہو جائے اب ایک ایک پٹی کو آپ نے کناروں پر پانی اپلائے کرنا ہے پھر اس طرح سے آپ نے اس کی کون بنا لینی ہے ویڈیو میں گوھر سے دیکھیں جس طریقے سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں آپ بھی اس کو پریس کر کے پروپرلی سیل کریں گے آلو کی سٹفنگ جو کہ بہت اچھی طرح سے تھنڈی ہونی چاہیے اس میں ایڈ کر دیں گے دبا دبا کے آلو کی سٹفنگ بڑھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں کناروں پر پانی لگائے اور اس طرح سے اس کو سیل کر دیں اس کو پروپرلی اگر سیل کریں گے تو تب بھی سموسے کی شیپ ٹھیک رہے گی اگر تو آپ اس کو ٹھیک سے سیل نہیں کرتے تو یہ فرائے کرتے ٹائم کھل بھی سکتے ہیں ہاتھوں میں رکھ کے دوبارہ سے اس کو اپنی اگنیوں کی مدد سے اس طرح سے آگے تھے شیپ بنانی ہے یہ سٹپ کرنے سے ایک تو سموسے کی شیپ بھی بن جائے گی دوسرا یہ سیل ہو جائیں گے اگر آپ کو وہ طریقہ مجھ کے لگے ہاتھ والا تو اس طرح کسی سرفس پر آپ رکھ کے اس کی شیپ بنا سکتے ہیں کسی ٹیبل پر رکھ کے آپ اس طرح سے اس کی کون بنا لیں اور پھر آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ بہت ایزی ہے اور آرام سے بن جاتے ہیں صرف آپ نے اس کی دو اچھی طریقے سے بنانی ہے آلو کی سٹفنگ ڈالیں پانی اپلائے کریں اور اس کو سیل کر دیں یہ جو ریسپی ہے یہ میں تین ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں چنے چٹنی تمام چیزیں بنانی سکھا چکی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس ہیں یہ مجھے کچھ آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرنی تھی بہتر انداز میں تو اس لیے میں نے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک سموسا چارٹ کی ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ وائیڈل رہی بڑی یونیک سی بھی سموسا چارٹ بنائی تھی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سرچ کریں سموسا چارٹ بائی کوکنگ ویڈ پیشن اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین سموسے ریڈی ہیں چودہ سموسے جو سکرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے بنا دیئے ہیں کوکنگ آئل گرم کریں گے ایک اور بہت امپورٹن ٹپ یہاں پہ جو اوائل ہے نا وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میڈیم لو ہونا چاہیے تاکہ ایک دم ڈالتی تو وہ اسے پکنے نہ لگ جائیں پھر وہ اوپر اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے پہلے آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر فرائی کرنا ہے جب یہ اوپر تیرنے لگے اور اس کی ڈو کا کچھا بن حتم ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کو لگے کہ ڈو کی اوپر جو کچھا بن ہے آٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا پکنے لگ گیا ہے پھر آپ نے ہیٹ تیز کر دینی ہے اتنی کہ بس میڈیم ہو اور اتنا پکا لینا آپ نے جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہو پہلے میڈیم لو ہیٹ جب پکنے کے قریب آجیں تو ہیٹ آپ میڈیم کر دیں گے یہیں پہ شیک کریں تاکہ اس کا ایکسیس آئل نکل جائے رائٹ ام پریجر پہ فرائے کریں گے تو یہ اویلی بلکل بھی نہیں ہوں گے کسی اس ٹرینر میں نکال کے رکھیں تاکہ اس میں جو اویل ہے وہ نکل جائے ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ نے سموزے کی شکل چیک کی ہے کلر کتنا پیار آیا ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ڈارک رائٹ جیسا کلر چاہتے ہیں اتنی در کے لیے اس کو فرائے کر لیں بلکل کمرشل ٹیسٹ ہے چٹنی اور چنے کا یہ ریسپی آپ کمرشل لیول پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں تو میں نے اس کو لاہوری سٹائل میں بنایا ہے امریکہ کے جس ایڈیا میں میں رہتی ہوں یہاں پہ اس طرح کی پاکستانی ٹرڈیشنل کھانے نہیں ملتے تو اس لیے میں نے بہت سے ایسے ٹرڈیشنل کھانے ہیں جو گھر پہ ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کر کر کے غلطیاں کر کر کے سیکھے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھا آپ نے کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں تو جتنی بھی ٹرڈیشنل ریسپیز میں نے اپنے ایکسپیرمنٹ کر کر کے سیکھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جس میں سے میری حلیفہ نانہتائی حلوائی جیسی پوری اور پوری کے ساتھ ملنے والے اوثنٹک چنوں کی ریسپی اور بہت سی ریسپیز ہیں جو میں نے خود سیکھیں اور پھر آپ لوگوں کو سکھائیں تو یہ بھی انہی ریسپیز میں سے ایک ہے یہ میں نے بہت سال پہلے بہت ایکسپیرمنٹ کی ہے بہت غلطیاں کی پھر جا کے سیکھی اور تین سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جب میں نے یہ ریسپی اپنے چینل پر شیئر کی تھی چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب تھے جو میں نے کوشش کی ہے کہ کلیر کر دوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو انجوائے کر سکیں جتنے بھی ویورز باہر کی کنٹری سے وچ کر رہے ہیں یہ ریسپی میری طرف سے آپ لوگوں کو گفت ہے اب آپ نے میرے کہنے پر ایک بار سے ضرور ضرور ٹائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی and always remember guys homemade is the best مریم کو دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ